آج کی ازلاس کی پہلی تقریر خلافت اور نظام جماعت سے وابستگی کے موضوع پر ہوگی اور پیش کریں گے محترم حسیب احمد صاحب مربی صلی اللہ واف سر جل سادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر اور سامین و حاضرین اکرام خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے خلافت اور نظام جماعت سے وابستگی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی مابوس فرماتا ہے تو اس کے ذریعے قائم ہونے والی جماعت کے احباب روحانی خوبت و محبت کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں وہ ایک خاندان کی طرح ایک برادری بن کر نئی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں نبی کی برکت اور اس کی دعاؤں کے توفیل وہ ایک دوسرے کے ہمدرد خیرخواہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل ایک ساتھ دڑکتے اور ان کی نبزیں ایک ساتھ چلتی ہیں جس کی مثال عام دنوی تعلقات اور رشتوں میں نہیں ملتی وہ ایک امام کتاب فرمان ہو کر اس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ایک ہاتھ کے اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں نبی کا وجود ان کی امیدوں کا مرکز و محور ہوتا ہے جس کے ہر پیغام اور ہر حکم کو بجالانا وہ اپنی سعادت دارین سمجھتے ہیں یہی نقشہ اور یہی حالات بہمی الفت و محبت اور اتحاد و یگانت کی روح نبی کے بعد اس کے خلافہ کے ذریعے مومنین میں پھونکی جاتی ہے خلیفہ وقت اپنی دعاؤں، قوتِ قدسیہ اور شفت و محبت سے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے لبریس کر دیتا ہے اس کا وجود بھی جماعتِ مومنین کی آرزوں، تمناوں اور امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے اور وہ اس کے بیدام غلام بن جاتے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر ہر وقت تن مندھن قربان کرنے کے لئے اتیار رہتے ہیں خلیفہ وقت کی تربیت کے نتیجے میں ان کی ایسی کایا پلٹ جاتی ہے کہ وہ جانو مالو عبرو حاضر ہیں تیری راہ میں کنارہ کی حقیقی تصویر بن جاتے ہیں سامین، خلافہ ایک نعمتِ عزمہ اور فضلِ ربانی و یزدانی ہے خلیفہ کا وجود اس کے ماننے والوں کو جہاں زمانے کی گرم سرد ہواوں سے بچاتا ہے ان کے خوف کو امن میں بدلتا ہے وہیں ان کو زندہ خدا سے بھی ملاتا ہے آج دنیا میں ہر طرف بد امنی اور انتشار برپا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں بچے تباہ ہو رہے ہیں خلافت پر ایمان لانے کی صورت میں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے ہر طرف خوف و حراس اور افرات افری کا عالم ہے مگر ہمارے پاس خدا کے فضل سے خلیفہ وقت کی صورت میں ایک ایسی نعمت موجود ہے کہ اگر ہم اور ہمارے بچے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں خلیفت المسیح سے اخلاس و وفا کا تعلق قائم رکھیں آپ کے ساتھ اطاعت و وفا کا عملی اظہار کریں تو اس کی برکت سے ہمارا زندہ خدا سے زندہ تعلق پیدا ہوگا ہمارے گروں کا ماحول بھی جنت کا سا نظارہ پیش کر رہا ہوگا اور ہمارے بچے بھی زمانے کی گرم سردہواؤں سے محفوظ ہوں گے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت ایک نعمت عزمہ ہے خلافت خدا تک پہنچانے والی رسی ہے دن رات ہمارے لئے دعائیں کرنے والا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشیوں میں پوری طرح شامل ہونے والا وجود اگر کسی نے دیکھنا ہو تو خلیفہ وقت کے روب میں جماعت احمدیہ میں دیکھے حال میں احمدیت سے باہر آج کسی اور کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے لئے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا تمہاری محبت رکھنے والا تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا تمہارے لئے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے مگر ان کے لئے نہیں ہے تمہارا اسے فکر ہے درد ہے اور وہ تمہارے لئے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے لیکن ان کے لئے ایسا کوئی نہیں ہے جل رہا ہے ایک عالم دوب میں بے سائبان جل رہا ہے ایک عالم دوب میں بے سائبان شکر مولا کے ہمیں یہ سایہ رحمت ملا سامین و حاضرین خلیفہ وقت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں مثلاً خلیفہ وقت سے ملاقات کرنا حضور انور کے بصیرت افروز خطبات سننا خطبہ جمعہ باقائدگی سے سننا حضور کی نصائے پر دل و جان سے عمل کرتے ہوئے باہیا لباس پہننا حیادار غفت کیوں کرنا جماعتی پروگراموں میں شرکت کرنا اور اپنے آقا کی صحت و سلامتی اور فعال عمر کے لئے دعائیں کرنا اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین مانیے ہماری طرف آنے والا ہر طفان خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا پھر دشمنانے شہدائے لاہور کی بات ہو یا برکینہ فاسوں میں شہید ہونے والے ہمارے احمدی بائیوں کے قاتلوں کی احراریوں جیسا گروپ جماعت سے ٹکر لینے کے مضموم ارادی سے نکلے یا بھٹو اور جنرل زیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر جماعت کو ختم کرنے کے خواب دیکھیں ہر دفعہ خلافت کی برکت سے یہ طفان تھم جائیں گے اور دشمن کو زلت اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز فرماتے ہیں پس مشکلات بھی آئیں گی ابتلاہ بھی آئیں گے لیکن آخری فتح انشاءاللہ جماعت احمدیہ کی ہے اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہونے والا نظام خلافت ہی وہ حقیقی نظام ہے جس کے ساتھ ترقیات وابستہ ہیں اور دنیا کی امن و سلامتی بھی وابستہ ہے یہی نظام ہے جس کے ذریعے سے تمام دنیا پر اسلام کی برتلی ثابت ہونی ہے اور غلبہ قائم ہونا ہے سامین و حاضرین خلافت حبل اللہ ہے جس کی اطاعت اور عدب لازم و ملزوم ہیں خلیفہ وقت کی اطاعت اور عدب کے بغیر انسان خواہ دنیا کے کتنی ڈگریان ہی کیوں نہ حاصل کر لے خدا کی نظر میں اس کی اہمیت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں یہی چیز ہے جو جماعت میں مضبوطی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بنے گی خلافت کی پہچان اور اس کا صحیح علم اور ادراک اس طرح جماعت میں پیدا ہونا چاہیے کہ خلیفہ وقت کے ہر فیصلے کو با خوشی قبول کرنے والے ہوں اور کسی قسم کی روک دل میں پیدا نہ ہو کسی بات کو سن کر انکباز نہ ہو ہمارے پیارے آقا حضر خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز اپنے ایک خدوہ میں احباب جماعت کے نام محبت برے خصوصی پیغام میں فرماتے ہیں قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو دین حق کبھی ترقی نہیں کر سکتا پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور عفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو دائمی بنائیں اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کم تر نظر آئیں امام سے وابستگی میں ہی سب برکتے ہیں اور وہی آپ کے لئے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاعوں کے مقابلہ کے لئے ایک ڈھال ہے چنانچہ حضرت خلیفت المسیح ثانیہ المسلح مععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح وہی شاک پھل لاسکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو وہ کٹی ہوئی شاک پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو اس طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی بیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں ہماری ساری ترقیات کا دارمدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے اسی طرح صلی اللہ خلافت جوبلی کے مبارک موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصر العزیز کے ساتھ دھرائے گئے یہ مبارک الفاظ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور وہ الفاظ یہ ہیں ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور استحکام کے لیے آخری دم تک جید و جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکاست مستفیص ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامتہ خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اسی طرح آپ نے ہمارے اہد میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کے حوالے سے نظام جماعت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا جماعت احمدیہ میں ایک فکرہ ہر مرد عورت چھوٹا بڑا جانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا فرمایا خلافہ کی تقریروں میں عموماً اور ہمارے مقررین کی بھی اکثر تقریروں تحریروں میں اس فکرے کا استعمال ہوتا ہے شرائطِ بیعت کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھا جائے گا اسی طرح تمام زیلی تنظیموں کے جو اہد ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اسی طرح بیعت کے الفاظ میں بھی ہم ان الفاظ کو دھوراتے ہیں غرض یہ فکرہ ایک احمدی کا اہد ہے جس پر اس کی بیعت کا انحصار ہے خلافت سے اور نظام سے جڑے رہنے کا انحصار ہے اگر یہ نہیں تو پھر بیعت کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے نظام سے جڑے رہنے کا خلافت سے وابستگی کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے اور بیعت کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی باتیں صرف موں کی باتیں رہ جاتی ہیں اسی لئے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائی اہد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے سامین پس ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اس فکرے سے واضح ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی دنیاوی چیز روک نہیں بننی چاہیے اور دین کیا ہے دین اللہ تعالیٰ کے حکمات کے تابع ہو کر اپنی زندگیاں گزارنا ہے اپنے ہر کول و فیل سے خدا کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے بڑی تعداد یہ کوشش کرتی ہے کہ دین کے راستے میں جو چیز روک بن رہی ہو اسے دور کیا جائے حضور نور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقاسد کا عالیٰ اور عمدہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک قربانی اور فضائیت بھی اس کے مطابق نہ ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت ملے گی جب دنیا ہمارے دین پر حاوی نہیں ہوگی بلکہ دین دنیا پر حاوی ہوگا بشک اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا دنیا کی کوئی چیز جسے خدا تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ناجائز نہیں ہے عالی لباس پہننا عمدہ قسم کے کھانے کھانا عمدہ مکانوں میں رہنا اور ان کی سجاوٹ کرنا ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے سب جائز ہیں لیکن ان چیزوں کا اسلام کی ترقی میں روک ہو جانا ناجائز ہے لوگ شادیاں کرتے ہیں شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت اور تلاش کر کے شادی کر لو لیکن یہ ضرور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دنیا دیکھنے کی بجائے عورت کی دینی حالت بھی دیکھ لیا کرو نیس فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت تمہاری عبادات کے راستے میں روک نہ ہو عورتیں تمہیں نمازوں سے غافل نہ کریں اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا خیار رکھیں بلکہ ان کے ماں باپ بھی تو دین مقدم کرنے سے گھروں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور وہ مقصد بھی حاصل ہو جائیں گے جو ایک مومن کا مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو پھر فرمایا اسی طرح لباس ہے یہ ہرگز منع نہیں کہ اندھا لباس نہ پہنو لیکن اس سے ضرور روکا گیا ہے کہ ہر وقت اتنے فیشن میں ڈوبے نہ رہو کہ دینی کاموں سے غافل ہو جاؤ پس اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تم دینی کام سے غافل نہ ہو تب ہی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو اسی طرح عالیٰ کھانے ہیں ان سے دین نہیں روکتا لیکن ان کا دین کے راستے میں حائل ہو جانا ناجائز ہے پس ہمیں ہمیشہ اپنے کاموں میں ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں دین کے معاملے میں روک ہوں انہیں دور کیا جائے اس بارے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے بالکل دنیا میں پڑ جاتے ہیں فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے نہیں صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے ڈگمگائے نہیں کوئی عمر ان کو سچائی کے ظہار سے نہیں روک سکا فرمایا جو بلکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو حضب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے آپ فرماتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق قائم کرنے کے ساتھ انسانیت کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور دین اسلام کی اشاعت اور قیام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے پھر جتنا چاہے ہم دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں ہمارے لیے جائز ہے اسلام کا خوبصورت تغام دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے اسے ہم نے ادا کرنا ہے قرآن کریم کی مختلف زمانوں میں اشاعت ہمارے ذمہ کی گئی ہے تو اس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے مساجد کی تعمیر ہم نے ہر جگہ کرنی ہے تاکہ ہم حقیقی عبادت گزار بننے والے ہوں تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک میں ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے انسانیت کی قدروں کو ہم نے عالی ترین نمونوں پر قائم کرنا ہے اگر یہ سب کچھ ہم دنیا کمانے کے ساتھ کر رہے ہیں تو دنیا کمانا بھی ہمارا دین ہے اگر یہ نہیں تو ہمارے جائز کام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناجائز ہیں اگر نیا آئی فون آ گیا ہے یا کسی کے پاس کوئی پیسہ آئے تو کار خریدنی ہے یا اور سوٹ خریدنا ہے اور ان چیزوں کی خاطر ہم اپنے چندوں کو پیچھے ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ جائز چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے لیے ناجائز بن جاتی ہیں اگر ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہاں ہم اپنی دوسری ترجیحات کو فوقیت دے رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے لیے یا ایک آدمی کے لیے یا عام حالات میں جائز چیزیں ہیں لیکن ایسے وقت میں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں جنگ اہد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت ایک صحابی جو کئی دن سے فاقے سے تھے جنگ لڑکے ہٹے تھے ان کے پاس کچھ سوکی خجوریں تھیں وہ سوکی خجوریں کھا رہے تھے یہ اطلاع ان کو پہنچی تو فوراں انہوں نے خجوریں پھینک دی اور فوراں جنگ میں کود پڑے اور جا کر شہید ہو گئے اس وقت انہوں نے اپنے پیٹ کی اور بوک کی فکر نہیں کی بلکہ ان خجوروں کا کھانا بھی گناہ سمجھا کیونکہ اس وقت دین یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ کچھوریں کھانا گناہ ہے پس جو کام دین کے راستے میں روک ہے وہ خواہ کتنا ہی عالی اور عمدہ کیوں نہ ہو ناجائز ہے اور جو دین کے راستے میں روک نہیں وہ خواہ کتنا ہی آرام و آسائش والا ہو تو وہ برا نہیں وہ جائز بن جاتا ہے پس ہمیں وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے دنوں کی کیفیت کو اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے اللہ تعالی کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس کا احسان ہے اس کی عطا ہے کہ ہمیں یہ کہہ کر کہ تم دین کو دنیا پر مقدم رکھو تو میری رضا حاصل کرو گے ہمیں نوازہ ہے ورنہ مال کی میں نے مثالیں دی ہیں اس کی خدا تعالی کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارا یا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے یہ تمام وسائل زخائر سونا چاندی زمینیں اس نے پیدا کی ہیں اگر وہ چاہتا تو دین کا کام کرنے والوں کو یہ سب کچھ بانٹ دیتا خود مہیا کر سکتا تھا لیکن ہمیں وہ ہمارے مقاصد سے اگاہ فرما کر پھر اس کے حصول کے لئے قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں صرف مال ہی نہیں اس نے ہمیں اولاد بھی دی ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کے اور طریقے بھی اجاد فرما سکتا تھا لیکن اس نے ماں باپ کو کہا کہ ان بچوں کی تربیت کرو ان پر اپنی حیثیت کے مطابق کالا مقصد کے حصول کے لئے خرچ کرو تاکہ یہ دین کے کام آسکیں پس ایک احمدی ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ دین کے کام آسکیں اور تب ہی دین کو دنیا پر مقدم کرنی کی بات پوری ہوتی ہے عہد پورا ہوتا ہے ان بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ادراک انہیں بچپن سے ہی حاصل ہو جائے پس اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے سپورت کر کے ہماری آزمائش بھی کرتا ہے اور ہمیں نوازتہ بھی ہے حباب جماعت کی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے اس حوالے سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصر العزیز نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا اس میں سے ایک اقتباس میں نے لیا ہے آپ فرماتے ہیں دوسری بات تربیت کی ہے اور وہ افراد جماعت کا خلافت کے ساتھ تعلق ہے خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایم ٹی اے کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا ہے اسی طرح الاسلام ویب سائٹ ہے بس ان سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو نوجوان کو مرد ہو عورت ہو جوڑنے کی کوشش کریں اور نظام جماعت کو بھی اور زیلی تنظیموں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے مخلصین اور باوفا مخلصین کی بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی کوشش سے آتے ہیں اور یہاں مسجد میں آ کر بھی خطوہ سنتے ہیں اور دنیا میں مختلف جنگوں پر ایمٹیے کے ذریعے سے بھی سنتے ہیں اور باقائدگی کے سنتے ہیں بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے لکھتے ہیں کہ دو تین تفاہ سنتے ہیں لیکن ایک ایسی تعداد ہے جو نہیں سنتی تو اس حوالے سے حضور انوکر نے فرمایا کہ خطوہ حضور انوکر یہ بھی خلافت اور نظام جماعت سے وابستگی کی زمانت ہے تو اس حوالے سے بھی انفرادی طور پر بھی والدین کو اپنے بچوں کو اسی طرح جماعتی طور پر بھی جو زیلی تنظیم ہیں ان کو بھی لوگوں کا حباب جماعت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ بھی احسان ہے کہ جماعت کی برکت سے ایک نظام کی برکت سے ہمیں جماعتی اور زیلی تنظیموں کا نظام میسر ہے تربیتی کلاسیں ہیں اجتماع ہیں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں بچوں کی دربیت کا انظام بھی ہے لیکن یہاں بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بچوں کو جلاسوں وغیرہ میں بھیجیں اور جن کا نظام کے ساتھ مکمل تعاون ہو اور جو اپنے بچوں کو نظام کے ساتھ مسجد کے ساتھ مشن کے ساتھ مکمل طور پر جوڑے رکھتے ہیں بعض ماں اپنے بچوں کو جلاسوں وغیرہ میں اس لیے نہیں بھیجتی کہ وہاں جا کر دوسرے بچوں سے غلط باتیں اور بدتمیزیاں سیکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو پتہ نہیں کہ وہ بدتمیزیاں یہ غلط باتیں سیکھتے ہیں کہ نہیں لیکن تجربے کی بات ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر دین سے بھی پرہ ہٹتے دیکھے گئے ہیں اور پھر وہ ماں باپ کے بھی کسی کام کے نہیں رہتے اس لیے غلط ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو جماعتی نظام کے ماحول سے باندھ کر رکھیں یہ حدیث سامنے رکھیں مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مایوسی بناتے ہیں یعنی قریبی ماحول سے بچے کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا خاص طور پر دوسرے مسلمان شدید بے چینی میں مبتلا ہیں کہ ان کو کوئی ایسی لیڈرشپ ملے جو ان کی رہنمائی کرے لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا ہے کہ زمانے کے امام کی بیعت میں آکا رہنمائی مل رہی ہے خلافت کے ساتھ وہ بستہ رہنے سے نیکیوں پر قائم رہنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے یہ سب فضل تقاضہ کرتے ہیں کہ توجہ دلانے پر ہر برائی سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں نیکیوں پر خود بھی قدم ماریں اور اولاد کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کریں اور اس کے لئے کوشش کریں خدا تعالیٰ کے اس ارشاد اور انداز کو ہمیشہ اور انذار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں یا ایوہ اللہزین آمنو کو انفسکم واہلیکم نارا یعنی اے مومنوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ پھر آپ نوجوانوں کے حوالے سے فرماتے ہیں بعض ماباب زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں جماعتی نظام کا کام ہے کہ ان کو اس بارے میں آگاہ کریں اسی طرح انسار اللہ ہے لجنا ہے خدا ملحمدیہ ہے یہ تنظیمیں اپنی اپنی تنظیموں کے متحد بھی ان برائیوں سے بچنے کے پروگرام بنائیں نوجوان لڑکو اور لڑکیوں جماعتی نظام سے اس طرح جوڑیں اپنی تنظیموں کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ دین ان کو ہمیشہ مقدم رہے اور اس بارے میں ماباب کو بھی جماعتی نظام سے یا زیلی تنظیموں سے برپور تعاون کرنا چاہئے اگر ماباب کسی قسم کی کمزوری دکھائیں گے تو اپنے بچوں کی ہلاکت کا سمان کر رہے ہوں گے خاص طور پر گھر کے جو نگران ہیں یعنی مرد ان کا سب سے زیادہ یہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس آگ میں گلنے سے بچائیں جس آگ کے عذاب سے خدا تعالیٰ نے آپ کے بڑوں کو بچایا ہے اور اپنے فضل سے زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق اتا فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں آپ اس میں محبت و پیار اور بائی چارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر قسم کے دوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے نظام جماعت کی بابندی کی ضرورت ہے جماعت احمدیہ کی خوبصورتی تو نظام جماعت ہی ہے اگر اس خوبصورتی سے دور ہٹیں گے تو ہمارے میں اور غیر میں کیا فرق رہ جائے گا حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں یعنی غیر احمدی تم روزے رکھتے ہو دوسرے مسلمان بھی روزے رکھتے ہیں تم حج پر جاتے ہو دوسرے بھی حج پر جاتے ہیں یا بعض صدقات بھی دیتے ہیں تو کوئی فرق ہونا چاہیے ایک بڑا واضح فرق نظام جماعت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت سے تو ہمارا وفا کا تعلق ہے لیکن جماعتی نظام سے اختلاف ہے فرمایا جماعتی نظام بھی خلافت کا بنایا ہوا نظام ہے اگر کسی عہددار سے شکایت ہے تو خلیفہ اے وقت کو لکھا جا سکتا ہے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے لیکن نظام جماعت کی اطاعت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو یہ حوالہ ہمارے لئے بڑا قابل گوھر ہے کہ بعض اوقات بعض احباب سمزور ایمان کہلیں یا کام علم کہلیں کہ بعض اوقات کسی عہددار کی بات بری لگتی ہے تو اس کی وجہ سے نظام جماعت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ ایک ذاتی فرد کہہ لیں یا ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اپنی عقبت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی تو جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ بھی خلافت کا بنایا ہوا نظام ہے تو اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے یا کسی کوئی بات بری لگتی ہے تو جو مطلقہ عہدداران ہے ان سے بات کی جانی چاہیے نہ یہ کہ کسی ایک فرد واحد کی بات اگر آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اپنی عقبت خراب کر لیں اور اپنے بچوں کی بھی اور نظام جماعت سے دور ہٹ جائیں اور اسی طرح عہدداران کو بھی حضور نے بڑے خطوات میں بارہت وہ جو دلائی ہے کہ وہ اپنے روئیے نرم کریں بعض کاتھ ہمیں سال ہا سال لگ جاتے ہیں کسی فرد کو جماعت کے پاس لانے میں جماعت کے قریب لانے میں جماعت سے وابستہ کرنے میں لیکن کسی ایک فرد کی ایک چھوٹی بات چند الفاظ جو ہیں وہ اس کو کوسفوں دور لے جاتے ہیں تو اس لیے میری تمام حضور دران سے بھی درخواست ہے کہ اپنے جیسے حضور انویر نے فرمایا کہ ایسے روئیے رکھیں اگر ہمارا کوئی بائی کچھ عرصے بعد بھی مسجنہوسیان مساجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو اتنے پیار محبت سے ملیں کہ اس کا دوبارہ آنے کو دل کرے نہ یہ کہ آپ اس کو کوئی ایسی بات کر دیں کہ اس کی دلہ ذاری ہو اور وہ پھر کوسفوں دور چلا جائے تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی خلافت سے اور نظام جماعت سے جو ہے وہ وابستہ رکھیں جزاکم اللہ سنوزا مروی صاحب